اللہ کے نبی کہتے دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آ کر گئے جو اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں نہیں بتائے ہر نبی اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں بتائے لیکن سب سے زیادہ میں اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں بتاؤں گا ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ وَجَادِلْهُم بِاللَّتِي ہی احسن الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها کاذبہ خافزت الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبسا رب شرح لي صدری ویسر لأمری واحلو الاختة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعوني وزدني علما اللہم زینا بزینة الائیمان وجعلنا هداتا محتدین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الالیم الحکیم دینی اور اسلامی بھائیو پردانشی میری ماں اور بہنو آج ونتیس اپریل ہے بارہ بجنے سے پہلے اٹھائیس اپریل تھا ابھی بارہ بج چکے ہیں ونتیس اپریل دو ہزار بس پر دو بروز جمعہ جمعیرات کی رات ہے یہ جمعہ شروع ہو چکا ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ستائیسویں شب چہتی تاخرات میں ہم لوگ جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث بارلین روڈ کی اہل حدیث مسجد میں ہم تمام مرد و خواتین اللہ کو خوش کرنے اللہ کو راضی کرنے یہاں جمع ہو کر جاگ رہے ہیں اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے جاگنے کو قبول فرمائے اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنا جیسے اللہ نے آج ہم کو اس گھر میں ہم بھائیوں کو ہم بہنوں کو اللہ کے اس گھر میں جیسے جمع کیا ہے اللہ ایک نہ ایک دن جنت الفردوس میں ہم کو ایسے ہی جمع فرمائے اور جنت الفردوس میں پروردگار عالم ہم کو اپنا دیدار نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین جو خران کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے سور واقعہ کی شروع کی آیتیں اللہ ان آیتوں میں کہتا ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةَ وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو کر رہے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے خوافظت الرافعہ خوافظت الرافعہ وہ قیامت کئی لوگوں کو زلیل کر دے گی کئی لوگوں کو عزت سے سر بلند کر دے گی کئی لوگوں کو زلیل و خوار کر دے گی وہ قیامت کئی لوگوں کو عزت سے بلند کر دے گی اِذَا رُجَّتِ الْعَرْضُ رَجَّ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اسے پھار دیا جائے گا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا جب پہاڑوں کو اُڑا دیا جائے گا اس کا اُڑا دیا جانا فَقَعَنَتْ حَبَامُ مُمْبَسَّا تم لوگ دیکھو گے دنیا کی تمام چیزیں بھوسے کی مانند ہو جائیں گی قصو خاشا کے مانند ہو جائیں گی وَقُنْ تُمَا دُوَاجًا سَلَاسًا تم لوگوں کو تین گروہوں میں اللہ باٹھ کے رکھ دے گا تم تمام انسانوں جناتوں کو تین گروہوں میں اللہ باٹھ دے گا وَأَصْحَابُ الْيَمِنِ اِمَا اَصْحَابُ الْيَمِنِ دائیں جانی بولے اوہ میرے بندوں تم ہی کیا معلوم کہ وہ دائیں جانی بولے کون ہوں گے وَأَصْحَابُ الْيَمَا اَصْحَابُ الْيَمَا اَصْحَابُ الْيَمَالِ بَاَئِ جانی بولے اوہ میرے بندوں تم ہی کیا معلوم کہ وہ بائیں جانی بولے کون ہوں گے اور ایک جماعت اللہ تبارگو تالہ کے سامنے کھڑی رہے گی دائیں جانی بولے اللہ تبارگو تالہ سے اپنے نام آمال دائیں ہاتھ میں لینے والے بائیں جانی بولے پیٹ کے پیچھے سے اپنے نام آمال کو بائیں ہاتھ میں لینے والے اللہ کے سامنے چند موحیدین چند متقین چند پرہزگار چند نمازی چند توحید پرستوں کو اللہ تعالی جمع کرے گا یہ قیامت آئے گی کب اس آنے سے پہلے چند نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں وہ نشانیاں آئیں گی پھر قیامت آئے گی اللہ کے نبی نے قیامت کی چھوٹی چھوٹی ایک سو اسی پر چھے نشانیاں بیان کی ہیں چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیتے ہیں 186 نشانیاں ہیں ان میں سے کئی نشانیاں آ چکی ہیں بچے بھوکے رہیں گے لیکن گانے بجانے کے آنات سنیں گے گانے بجانے کے آلات آم ہو جائیں گے پہلے ریڈیو میں سنتے تھے بعد میں ٹیپ ریکیڈ آیا کیا سٹے آئے بعد میں سیڑیاں آئے وی سی پی آیا وی سی آر آیا ڈی وی ڈی آیا اس کے بعد میموری کارڈ آیا آج انڈروڈ فون آ گیا ہاتھوں ہاتھوں میں گانے بجانے کے آلات خیامت کے خریب لوگ بھلائی کا حکم دے نہ چھوڑ دیں گے برائی سے روک نہ چھوڑ دیں گے کون کیا تو بھی کریں دے بھاڑ میں جان دے جہنم میں جان دے مہیں اکلہ جنت میں گیا تو بس سیلفیسٹ مطلب پرس بن جائیں گے کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دیں گے کسی کو برائی سے نہیں روکیں گے آج وہ زمانہ آ گیا عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی باری ایک کپڑے کونسی فیلم ریلیز ہوئی اس فیلم کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہماری بیوی ہماری بہن ہماری بیٹی ہم نہ ڈیمنڈ کرتی بابا میرے بھائیہ میرے شوہر مجھے وہ فیلم کا کپڑا ہونا وہ سیریل کا کپڑا ہونا وہ ارتگل غازی کا حلیمہ سادیہ پینی سو کپڑا ہونا وہ فیلم ریلیز ہوئی سو ہیرو نہیں پینی نہ وہ کپڑا ہونا اللہ اکبر فلان فیلم میں کام کرنے والی فلان سیریل میں کام کرنے والی چھوٹے چھوٹے کپڑے جس میں ہاتھ دکھ رہا ہے سینہ دکھ رہا ہے پیر دکھ رہے ہیں اور ہمیں بے غیرتا جاکو دلاتی ویسے کپڑے دیوس جو اپنی ماں بیٹی بہن کے پردے کی حفاظت نہ کر سکے ایسے مرد کو اللہ کے نبی نے دیوس کہا اور دیوس پر جنت حرام ہے جہنم واجب ہے دیوس کی کوئی دعا اللہ خبول نہیں کرتا کوئی عمل اللہ خبول نہیں کرتا عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی وہ زمانہ آ گیا کاسیات ان عاریات ان ممیلات ان مائلات ایسا باری کپڑا پہننے کے باوجود غیر مردوں کو اپنی جانی مائل کریں گی خود فتنے میں رہیں گی دوسروں کو فتنے میں مبتلا کریں گی ایسی عورتوں کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی اللہ نصیب نہیں کریں گا جنت کی خوشبو چالیس سال دور سے محسوس کراتا اللہ وہ خوشبو بھی اللہ اسے عورتوں کو نہیں دیتا خیامت کے خریب خطل و غارت گری عام ہو جائے گی شراب کو لیبل بدل بدل کے نام بدل بدل کے لوگ پینا حلال کر لیں گے پانی کے طرح شراب پی جائے گی مسجدیں عالی شان بنائی جائیں گی لیکن سب ویران رہیں گی اسے آباد نہیں کیا جائے گا مسلمان یہودوں نصرانیوں کے طریقے پر ایسے چلیں گے جیسے بالش دربالش چلتا ہے خدم بخدم کی اطاعت کرتا ہے ایسے تم یہودیوں کے کلچر کو اپنا لوگے نصرانیوں کے کلچر کو اپنا لوگے لوگ خیامت کے خریب اپنے دولت مند ہونے کو فخر کریں گے زکاة نکالنا چھوڑ دیں گے جھوٹ کسرت سے عام ہو جائے گا امانتوں میں خیانتیں کیے جائیں گے ایک صحابی نے سوال کیا خیامت کب آئے گی اذا زیعت العمان فانتظر الساہ جب امانتیں ضائع ہونے لگے اے اللہ کے بندے تو قیامت کا انتظار کرنا امانتیں ضائع ہونے لگیں گی قیامت کے خریب لوگ دھوکہ کسرت سے دینے لگیں گے خیامت کے خریب اللہ حق پرست علماء کو موت دے کر دنیا سے اٹھا لے گا علم کو اللہ کتابوں سے حدیثوں سے خرآن سے حروفوں کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا بلکہ حق پرست علماء کو موت دے کر دنیا سے اٹھا لے گا علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا دنیا میں جاہل لوگ بچیں گے جاہلوں کو اپنا رہبر بنا لیں گے جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے جاہلوں سے فتوہ پوچھیں گے خود بھی گمراہ رہیں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے خیامت کے خریب عورتوں کی حکمرانی ہوگی گھر میں مرد عورتوں کی باتیں سننا شروع کریں گے ایسے بے شمار نشانیاں وہ خیامت کی ایک سو اسی پرچے نشانیاں بولے گھ بیٹوں میرا پورا ٹائم ختم ہو جاتا بے شمار نشانیاں خیامت کی چھوٹی 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 نشانیاں اللہ کی نبی نے کہا یہ ہوتے 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 اچانک دس بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی تمہارے درمیان جب دس بڑی نشانیاں یکے بات دگرے یکے بات دگرے آئیں گی پھر اللہ تبارگو تعالیٰ کسی کو محلت نہیں دے گا وہ دس بڑی نشانیاں آنے سے پہلے عامال صالحہ کر لو بادرو بالعمال ستہ چھے نشانیاں قیامت میں رونوا ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو وہ چھے نشانیاں خروج دجال دجال جب نکلے گا یاجوج ماجوج جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے دھوا نکلے گا خصوف سلاسہ ہوگا زمین تین جگہ بڑے بڑے حصے اپنے اندر دبا لے گی سورج مغرب سے نکلے گا جانور زمین سے نکلے گا بولنے والا جانور باتیں کرنے والا جانور یہ چھے نشانیاں دنیا میں رونما ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو اللہ کے نبی کہتے خیامت کے خریب عرب کی سرزمین میں اچانک زمین پھاڑ کر سونے کا پہاڑ اللہ نکال دے گا عرب کی سرزمین جہاں پیٹرول ڈیزل آج نکل رہا ہے اچانک زمین پھٹے گی اور عرب کی سرزمین میں ایک سونے کا بڑا پہاڑ نکلے گا سارے لوگ سونہ لینے کیلئے دوڑیں گے سونہ گولڈ پیور گولڈ اے میرے صحابہ یاد رکھنا خیامت سے پہلے وہ دس نشانی رونما ہونے سے پہلے زمین سے سونے کا پہاڑ رونما ہوگا او میرے صحابہ یاد رکھنا وہ سونہ لینے کے لیے ہر خبیلے سے ہر ملک سے ہر گاؤں سے ہر بستی سے سو سو آدمیوں کا گروہ جائے گا کو بھی ختل کر دیا جائے گا اگر وہ سونے کا پہاڑ تمہارے زندگیوں میں نکل پڑے ہرگز ہرگز سونے کی تمنا نہ کرنا اس سونے کے خزانے کی تمنا نہ کرنا دنیا کے مال کی تمنا نہ نہ کرنا کیونکہ جتنے لوگ سونا لینے جائیں سب کے سب مارے جائیں گے ایک بھی نہیں بچے گا سونے کا پہاڑ نکلے گا فتنوں کا دور آ جائے گا مردوں کی خلط ہوگی عورتوں کی کسرت ہوگی زنا سڑکوں پر کیا جائے گا راستوں پر زنا کیا جائے گا ایک ایک مرد کے پیچھے 57 سے 58 عورتیں دوڑیں گی کیونکہ مرد کم ہی عورتیں زیادہ ہیں سب ننگی جانوروں کی طرح بے حیاء لوگوں کی طرح گلیوں سڑکوں میں روڑوں رستوں میں زنا ہونے لگے گا مرد عورتوں سے تھک ہار کر بھاگ جائے گا عورتیں مرد کو پتھر مار کر کھینچیں گی جھاڑ پر چڑھ کر بیٹھے گا اس زمانے میں راستے میں زنا ہونے والے زنا کو یہ دیکھ کر کہنے والا اللہ کے بندے یہاں کیوں زنا کرتا ہے ذرا دیوار کے پیچھے جا کر کر لے یہ بولنے والا اس زمانے میں سب سے بڑا ولی ہوگا خیامت کے خریب بہت خطرناک عالم ہوگا بہت بھیانک عالم ہوگا جب تک مسلمان لوگ یہودیوں سے جنگ نہیں کر لیتے خیامت نہیں آئے جب تک مسلمان نصرانیوں سے یہودیوں سے ایک بڑی جنگ نہیں لڑ لیتے خیامت نہیں آئے گی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے سارے مسلمان بکھرے رہیں گے ایمان ان کا کمزور رہے گا ایسے عالم میں اللہ ایک نیک آدمی کو پیدا کرے گا اس کا نام میرا نام جیسا ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام جیسا ہوگا اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام جیسا ہوگا مہدی حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب نبی علیہ السلام کی حضرت چہیتی بیٹی فاطمہ کے خاندان کے سلسلے سے وہ ہوں گے ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ان کی ماں کا نام بھی آمینہ وہ ہوں گے اور وہ لوگوں سے بیعت لیں گے ایک پلات فارم پر جمع کریں گے سارے مسلمانوں کو سارے لوگ ان پر بیعت کریں یہودیوں کو پتا چلے گا کوئی امام مہدی نام کے آئے ہیں سارے مسلمانوں کو جمع کر رہے ہیں چلو ہم ان کو مارتے ہیں نکلیں گے وہ لوگ چالیس ہزار کا لشکر لے کر نکلیں گے مخاہ میں بیدہ کے خریب آئیں گے اللہ زمین پھاڑ کے چالیس ہزار یہودیوں سارے مسلمان ایک جا ہو جائیں یہودیوں کے خلاف جنگ کی جائے گی نصرانیوں کے خلاف جنگ کی جائے گی آج فلسطین بیت المخدس مسجد اقصہ میں یہودیوں کا خبزہ نصرانیوں کا خبزہ یہود مسلمان نمازیوں کو بھگا رہے ہیں اعتقاب میں بیٹے ہوئے لوگوں کو بھگا رہے ہیں گیاس کے بم ڈال رہے ہیں اور ان کو اوپر ظلم جتا رہے ہیں ایک دن آئے گا اللہ فلسطین تو کیا ساری دنیا کو یہودیوں سے آزاد کرا دے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں یہود دنیا کے سارے اسلام کے دشمن یہود و نصارہ نووت پر چھے کنٹری والے نووت جنڈے کے لیے آئیں گے ہر جنڈے کے نیچے اسی ہزار لشکر ہوگا یہودیوں کا اسی ہزار کا لشکر ایک جنڈے کے نیچے ہوگا ایسے نووت پر چھے کنٹری کے لوگ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آئیں گے مسلمان انہی یہودیوں سے جنگ لڑیں گے مسلمان کے تین گروہ ہوں گے ایک جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے جو شہید ہوں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا دوسرے وہ لشکر دیکھ کر بھاگ جائیں گے جو بھاگ گے منافقین اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا ایک گروہ لڑتے لڑتے جیت جائیں گے جو گروہ جیتے گا اللہ ان کو غازی بنائے گا اب جیتنے کی خوشی منا رہے چلو ہم جیت لیں ہم نے یہودیوں کو ہٹا دیا ہم نے نصرانیوں کو مار دیا ہم یہ جنگ جیت گئے خوشیاں منا رہے ہوں گے اچانک پیچھے سے بولنے والا بولے گا اوہ مسلمان کیا تم جنگ جیتنے کی فتح کی خوشی منا جاؤ تمہارے گلیوں کی خبر لو تمہارے محلے میں کانت دجال آ گیا ادھر مسلمان جنگ جیتے ہوں گے پیچھے گلیوں میں کانت دجال کو اللہ روانہ کر دے گا آج بھی کانت دجال ہے نبی کے زمانے میں تمیمت داری نام کے ایک صحابی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لئے جا رہے تھے بارہ صحابہ کے ساتھ ایک کشتی میں کشتی میں اتنا توفان آیا ہچکولے کھانے لگی کشتی یہ چلانے والے ملہ سب بے خابو ہو گئے کشتی ان کے کنٹرول میں نہیں رہی کشتی توفانوں کے ہچکولے کھاتے اپنے مرضی سے جانے لگی سارے صحابہ کہتے ہیں ہماری موت کا ہم کو یقین آگیا کہ ہم مر جائیں گے کشتی ہچکولے کھاتے کھاتے جزیرہ پہ جا کے رکی جزیرہ کسے بولتی بیچ میں خوشکی آزو بازو سمندر وہ جزیرے میں جا کے رکی ہم لوگ اترے وہاں دیکھتے ہیں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کے سر سے لے کو نچے تک پورے اجلے بالاں کا کپا ہے ہم نہ نہیں معلوم اس کا مو کی در ہے اس کی بیٹ کی در ہے انہ کیا انسان ہے کیا جانور ہے کئی کا گنے کا معلوم نہیں ہو رہا اوپر سے نچے تک ہم سامنے گئے سلام کرے والے سلام مولے ہمیں ڈھر گئے سلام کا جواب دے رہا کون تمہیں ہمیں مکہ والے جا رہے تھے اچانک کشتی آگئی تمہارا انتظار تھا میرا تیرا نام کیا بھئی میرا نام جساسا جساسا میرا نام میرے مالک کا غلام جوا میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا ہم سب گئے غار میں جا کر دیکھے بڑا آدمی بیڑے اندال کو جکڑ کو بٹھائی اسے ہمیں دیکھ کو ڈر گئے ارے کون بھئی تو یہ غار میں یہ سمندر میں کون تو میرا نام کانت دجال اس کی دائے آنک نہیں تھی دائے آنک کی جگہ سوکے ہوئے انگور کے پھلے ہوئے نشان کی طرح تھا اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا بیڑیوں میں چکڑا گیا تھا اس نے سوال کیا تم لوگ کون ہو کہاں سے آ رہے ہو ہمارا نام یہ ہم یہ ہاں سے آ رہے سمندر میں بھٹک گئے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا کیا دنیا کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت ہو گئی کیا وہ دنیا میں آ گئے ہاں ہاں ہمارے آخری نبی آنا باقی ابھی نبیوں کا سلسلہ چل رہا آخری نبی آئیں گے اس کے بعد تو نکلیں گا تب تو میرا نکلنے کا زمانہ خریب آگیا آخری نبی آگئے اچھا انہوں مکہ سے مدینے کو ہجرت کرے مکہ والے ستائے انکو گون چھوڑ کو نکل گئے مکہ سے ہجرت کر مدینے کو بھی گئے تب تو نکلنے کا زمانہ خریب آگیا اچھا تمہارے ان کے بیچ میں جنگ ہوئے کیا ہوا کبھی انہوں جیتے کبھی ہمیں جیتے ہمیں زیادہ جیتے انہوں کم جیتے تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آگیا اللہ یہ نشانیاں بتایا تھا بہرے فرات میں پانی ہے ہاں ہے ایک زمانہ آئیں گا پانی نہیں رہیں گا تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آگیا آگیا یہ کب بولے تھے سا ساڑھے چودہ سو سال پہلے دجال بتایا تھا تمی مددار سارے صحابہ سنے کشتی میں بیٹے نبی کے پاس سارا واقعہ بیان کرے اللہ کے نبی بولے یقینا تم نے کانت دجال کو دیکھا اس زمانے سے اب بھی ہے جب اللہ اسے چاہیں گا لائیں گا دنیا میں اللہ کے نبی کہتے دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آ کر گئے جو اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں نہیں بتائے ہر نبی اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں بتائے لیکن سب سے زیادہ میں اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں بتاؤں گا جتنی نشانیاں میں بتاؤں گا کوئی نبی اپنی امت کو اتنے نشانیاں نہیں بتائے اے میرے امت یو کانت دجال کی فتنے کو معمولی نکو سمجھو جب سے اللہ دنیا پیدا کیا جب سے پیدا کیا خیامت کی صبح تک پوری دنیا میں پوری دنیا کی لیف میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا کانت دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کانت دجال ایسے زمانے میں آئے گا جس زمانے میں علماء اکرام ممبروں پر کانت دجال کا بیان کرنا بھول جائیں گے ساری دنیا میں کانت دجال کو علماء بھول جائیں گے عوام بھولی رہے گی ایسے عالم میں کانت دجال کو لاکر اللہ کھڑا کرے گا نہ کوئی عالم بیان کرے گا نہ کسی آدمی کو یاد رہے گا کانت دجال اچانک لاکر کھڑا کرے گا اللہ کی نبی کہتے جس دن کانت دجال دنیا میں آکر قدم رکھے گا وہ پہلا دن کانت دجال کا سورج نکل کر ڈوبنے کے چوبیس گھنٹے کا تمہارا ایک دن ایک رات چوبیس گھنٹے کا ایک دن ایک رات جس دن کانت دجال دنیا میں قدم رکھے گا ایک سال تک سورج نہیں ڈوبے گا کانت دجال کے دنیا کا پہلا دن ایک سال کے برابر کا ہوگا سورج نکلا سال تک نہیں ڈوبے گا تین سو چونسٹ دنوں تک نہیں ڈوبے گا صحابہ نے حیران ہو گئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کانت دجال کا دوسرا دن تمہارے عام دنوں کے برابر مہینے کے ایک مہینے تک سورج نہیں ڈوبے گا کانت دجال کا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا کانت دجال کا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا سورج نکلے گا ایک ہفتے کے بعد ڈوبے گا کانت دجال کا چوتہ دن تمہارے چوبیس گھنٹے کے برابر کے عام دنوں کے جیسا دن ہوگا ہے اللہ کے نبی پہلا دن ایک سال کا دوسرا دن مہینے کے برابر دوسرا دن ہفتے کے برابر اب ہم کو کیا کرنا آپ بتاؤ کیا ہم ایک دن جو صورت نکل کے ایک سال کے بعد ڈپتا کیا اس ایک سال کے ایک دن میں پانچ نماز ہم پڑھنا کیا پورے سال بھر کے نماز ہم پڑھنا کیا سوال ہے دیکھو صحابہ کا ہمیں رہتے تو دکانہ کب کھولنا دکانہ کب بند کرنا کیا تا کمانا کب کب حساب کرنا یہ سوال کر سہابہ نیکیوں کا سوال کر رہی نمازوں کا سوال کر رہی اے اللہ کے نبی وہ ایک دن ایک سال کے برابر کا ہوگا کیا ہم کو پانچ نمازیں پڑھنا پڑے گا یا سال بھر کی نمازیں پڑھنا پڑے گا اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں سال بھر کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑھے گا ایک مہینے کے برابر کا دوسرا دن مہینے بھر کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑھے گا تیسرا دن ہفتے بھر ہفتے بھر کی نمازیں پڑھنا پڑے گا چوتھا دن عام دنوں کے برابر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کانت دجال کی نشانیاں بڑے چوڑے سینے کا اونچے قد کا سیدھی انکھی نہیں رہے گی کافر لکھا ہوگا پیشانی پر اللہ کی نبی کہتے ہیں دنیا میں پڑے لکھے لوگ انپڑ لوگ زندگی میں مدرس ایکوں نہیں گئے علی باتاسا نہیں سیکھے علی بیتے سے جیم سیم نہیں سیکھے نہ اردو سیکھے نہ عربی سیکھے ایسے انپڑ لوگ بھی جب اس کی پیشانی کو دیکھیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے کیونکہ اللہ ان کو پڑھنا سیکھا دے گا کافر جو لکھا ہوگا انپڑ آدمی دیکھا تو ابھی اسے پڑھنا آ جائیں گا اللہ اسے سیکھا دیں گا کانت دجال جب دنیا میں آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی جو اسے اسے مان لے گا جو اسے ایکسپٹ کرے گا اپنی جنت میں ڈال لے گا جو اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا اسے اپنی دوزخ میں ڈال لے گا اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کانت دجال جب دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ لوگو میں تمہارا آخری رسول ہوں آخری نبی ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں میری امت میں میرے مرنے کے بعد چالیس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے چالیس لوگاں پیدا ہوں گے یہ غلام احمد خادیانی جو اپنے آپ کو نبی بولتا انہیں بھی اسی کا پیڑا جھوٹا نبی ہمارے نبی آخری نبی سچے نبی غلام احمد خادیانی ہو یا اس کے جیسے کوئی بھی ہو سارے جھوٹے نبی اللہ تبرگ و تعالی سوری احضاب کی چالیس میں آیت میں کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللہ اللہ تبرگ و تعالی جتنے انبیاء کو دنیا میں مبوس کیا وَلَكِنْ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ہمارے نبی خود کہتے ہیں کہ میں دنیا کا آخری نبی ہوں میں دنیا کا آخری نبی ہوں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا عَبَى آَحْدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ان میں سے جسے مجھے اللہ تعالی نبی بنا کر بھیجا میں آخری نبی ہوں میرے مرنے کے بعد چالیس جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہوں گے نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا لَوْ كَانَ بَعْدَ نَبِيَّا لَكَانَ عُمَرَ نَبِيَّا وَلَكِنْ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا عمر بن خطاب کو نبی بناتا لیکن میں دنیا کا آخری سچا نبی ہو لَا نَبِيَّ بَعْدِي میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کہنا دجال یہ چالیس جھوٹے نبیوں کے دعوے کرنے والوں کی پیڑی میں سب سے لاشٹ پیڑی ہوگا آخری چالیس وہاں انہیں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گا لوگ اسے مان لیں گے لوگ اسے ایکسپٹ کر لیں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں زمین کے سارے خزانے اللہ تعالی جو آز زمین میں دفن کر کے رکھائے جب دجال آئے گا سارے خزانوں کو اللہ باہر نکال دے گا جہاں جہاں دنیا کے جس جس کونے میں چاہے سمندر میں یا زمین میں جتنی بھی جگہ جتنے بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے خزانے ہیں وہ سارے خزانے باہر نکلیں گے اور دجال کے پیچھے پیچھے جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں جاتی ہیں دجال کے پیچھے جائیں گے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے ہرے کپڑے پیننے والے ہرے شال بھنلیس والے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا جب دیکھے گا کہ سارے لوگ اسے نبی مان رہے اچانک اللہ ہونے کا دعویٰ کریں گا میں اصل میں تمہارا نبی نہیں ہوں میں تمہارا اللہ ہوں مجھے اللہ ایکسپٹ کرو لوگ اسے خدا ماننا شروع کریں گے اللہ اسے چند پور دیا رہے گا آزمائش میں لوگوں کو آزمانے کے لیے چند پور اللہ اسے دیا رہے گا چند خوتوں سے اللہ اسے نوازہ رہے گا وہ چند خوتیں لے کر لوگوں کو مائل کرے گا میں تمہارا پروردگار ہوں اے میرے امتیوں یہ جان لو ہمارا اللہ تعالیٰ دنیا کے ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا کہنا دجال تمہارے آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا یہی سب سے بڑی دلیل ہوگی وہ ہمارا پروردگار میں ہی ہوگا ہماری دنیا کی ان آنکھوں سے اللہ نظر نہیں آتا ہماری ان آنکھوں میں اتا پور اللہ نہیں رکھا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے اگر دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ سکتا تھا کوئی دیکھ سکتے تھے موسیٰ قلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر دیکھ لیتے لیکن اللہ نے کہا لن ترانی اے موسیٰ تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا میرے دینے اور اسلامی بھائیو کانت دجال تمہاری آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا یہی سب سے بڑی دلیل ہوگی وہ اللہ نہیں ہوگا اب وہ آئے گا کیا کرے گا کیا لوگوں کو بولے گا اے لوگو یہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں میں تمہارا اللہ ہوں کیا ہے گاؤں میں خیہ سالی ہے پانی نہیں ہے کھیتی نہیں ہے خیہ سالی ہے اچھا آنا گاؤں میں آ کر بولے گا اوہ آسمان چل تو برسنا شروع کر بادل جمع ہوں گے اور کانت دجال کے آرڈر دیتے ہی بارش برسنا شروع ہو جائے گا جب بارش برسے گا خوب بارش سے کہے گا رک جا بس بارش رک جائے گا زمین سے کہے گا اے زمین چل تو پودے ہوگانا شروع کر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے موڑ پھٹیں گے دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا کیت بڑا اونچے اونچے جھاڑ بن جائیں گے ان کھیتوں سے کہے گا تم بالیاں نکالو بالیاں نکلیں گی بالیوں میں خوشیں نکلیں گے دانیں نکلیں گے دانوں سارے کے سارے سو کر تیار فصل ہو جائے گی فصل سے کہے گا تو اپنا انعاج لے کے میدان میں کنارے آ جا سارے کھیت سے فصل نکل کر میدان میں امبار راس کی طرح جمع ہو جائے گی اس انعاج سے کہے گا بھوسہ الگ ہو جائے گا اس دانوں سے کہے گا تو آٹا بن جا آٹا بن جائے گا آٹے سے کہے گا تو روٹیاں بن جا روٹیاں بن جائیں گے بارش پودے اناج اناج سے آٹا آٹے سے روٹیاں دیکھتے ہی دیکھتے میدان میں یہ انچے پہاڑ کے ٹیلے جیسے روٹیاں تیار اب یہ دیکھنے کے بعد کون نے پسلتے تمہیں بولو دیکھیں گے آج کل کا بابا کون کیوں نے اے موٹی پگڑی بھن لے کو موٹے موٹے تزبیان کے من کے دال لے کو یوں یوں ہاں منتر ہوں منتر بھلا ڈھوم گدبل کے نکالتا انگوٹھی ہاں انچرے ہمارا بابا گدبل کو پوان پڑتی ہے بابا کے ہاں انہیں کیا کہ یوں 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 کر کو انگوٹھی نکالیا تو کوئی سے بابا جی نو پوان پڑتی ہے ہمیں کانت دجال آسمان سے بارش آؤں تار رہا نیچے سے پودے اوگا رہا اناج الگ کر رہا آٹا بنا کو روٹیاں بنا رہا اب یہ دیکھنے کے بعد پیسلے سرگار ہاتھا ہونے نہیں پیسلے رکو کرنے والا سسدے میں گر جاتا ڈے ریٹ اب با تیرے ہوتا بڑا کسی بھی دیکھا اس نے رہا جندگی میں مہیں ایک بابا گھر میں آئے مسجد میں آئے ہی حج کت بولے مسجد والے سبھیجانے پریشن بائٹے بائٹے یہ کیا ہوا ابا ہی حج کرا کیا ہوا جی تُمنا نہیں کابت اللہ میں کتا آڑا آیا تھا یہاں منجھے دیکھیا ہج ہج کت بولتے ہی بھاکو چلے گا ہی تمنا کئیسا دیکھیا جی پہنچی ہوئی ہستی ہے ہم یہاں بائٹ کو سب بھی دیکھ لیتی ہمیں ہیسا کیا جگ جورک بولیا ہی ہماری مسجد میں کئیسے بابا آئیں گا تو یہاں بیٹ کو کابت اللہ کا کتا بھگئیں ہیسا یہ کام کرو رات کی دعوت دیو میرے گھر میں اہلِ حدیث بہن تھی انہیں جبردست بہن تھی ہمارے گھر میں دعوت دے ان کو اچھی بات دعوت دیا پیران صاحب والیان صاحب تم ہمارے گھر میں بابا دعوت ہے دیکھو رات میں اچھی بات اب دعوت میں ایک طرف بی بی بولی میں کیا تب کریں دے کیا بھی بولنا نہیں تمہیں اچھی بات ایک طرف پلیٹ میں شوہر کے اچھے بریانیاں کتے ڈلیاں کتے نلیاں کتے صاحب ڈالی ایک پلیٹ میں اچھے لیاں کھانا دال کو ساہ آدھا رکھ ڈالی اب شوہر کو بولے اللہ بولنا نہیں تمہارا کھانا تمہیں چھپکے کھا لیک بیٹھنا اب انہیں کھا رہا انہیں چھپکے گھر لیک بیٹھے اب باتا کہے کہ سالان تب باتا کہے کہ میرے پلیٹ میں ڈلیاں نہیں نلیاں نہیں سالانی کئی 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 کیا رہی اجت کرنے بولیں کیا رہے انہوں دیکھا 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 پوچھا رہے کھئی کھا جی تمہیں بابا کی اجت کر رہی اس میں سالان کھا ہی اندر جھاڑو کٹا لے کئی انہیں اندر سے ہرے وہ ہٹا رہے بیوخوف کہیں کہ ہٹا کو دیکھ اکھنی بھی نیچے مہائے ڈلیاں بھی ہے نلیاں بھی ہے یہ کھانے کے نیچے کے ڈلیاں دکھے نہیں تجھے مسجد میں بیٹھ کو کعبت اللہ کا کتا دیکھا جاتا کی نہیں یہاں سے مار کو بھگائے کھانا جشتے ہی ہٹائے تو نیچے ڈلیاں بھی دیکھ رہی نلیاں بھی دیکھ رہی اکھنی بھی ہے سالان بھی ہے یہ دیکھرا نہیں تجھے وہاں کا کتا دیکھا گیا تجھے ایسے پاکھنڈی بابا رہتی ہیں لوگاں تحقیق کرتے نہیں اس کے بارے میں معلوم کرتے نہیں ان کے سجدے کرتے نہیں ہے کسی انسان کا سجدہ جائز نہیں ہمارے نبی نے فرمایا بخاری کی روایت دنیا میں کسی انسان کا سجدہ اگر جائز ہوتا میں بیویوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے کیونکہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہوتا ہے بیوی پر لیکن اللہ نے اس سجدے کو بھی حرام کر دیا دنیا میں کوئی سجدہ جائز نہیں سوائے پروردگار عالم کے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے سجدے کے سوا کوئی سجدہ جائز نہیں نہ درگان کا سجدہ نہ پیران کا سجدہ نہ والیان کا سجدہ نہ زندیان کا سجدہ نہ مردیان کا سجدہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ایک سجدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ مرتے دم تک ہماری گردن ہمارے سر سے جدا ہو جائے گی لیکن میرے پروردگار کے سوا کسی داتا یا کسی بابا کے در پر ہرگز نہیں جھکے گی یہی توحید ہے اسی توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے اسی توحید پرس انسان کو اللہ جنت دے گا جو ہر در پر جھکے گا ہر انسان کے سامنے جھکے گا ہر درختوں کے ہر درگاں کے ہر انسان کے ہر پیروں کے سامنے جھکے گا اسی کو اللہ نے شرک کہا خوران سورہ یوسف آیت نمبر ون ناٹ سکس ایک سو چھے آیت نمبر میں اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ شِرِقُونَ اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کر بھی شرک کے کام کریں گے کون ہیں بھئی انہوں کلمہ پڑھ کو شرک کرنی مولے تو کون ادھر اللہ کو اللہ بولتے ہوئے درختوں کو سزدہ کرنے والے اللہ کو اللہ بولتے ہوئے جا کر درختوں سے دعائیں کرنے والے دھرگیں سے دعائیں کرنے والے زندے انسانوں سے مانگنے والے نہیں ہے اللہ ایک ہے وَاحِدُ الْقَاحَارَ ہے وہی دینے والا وہی انسانوں کو بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے وہی عزت دیتا ہے وہی زلت دیتا ہے وہی زندگی موت کا مالک ہے وہ اسی کے قبضِ خدرت میں ساری دنیا کی ملکیت و ملوکیت ہے بادشا بھی وہی بناتا ہے فقیر بھی وہی بناتا ہے گنہگاروں کے گناہوں کو وہی بخشتا ہے اس کے سوا کوئی نہیں بخشتا اور انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں وہی ڈالتا ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال سکے یہ ایک توحید ہے اور یہ توحید اللہ وحد و لا شریف کے ساتھ جوڑے رکھنا اسی کو کامل ایمان کہتے ہیں کانت دجال خیامت کے خریب یہ موجزہ دکھائے گا کہے گا لوگو میں تمہارا پروردگار مان لیں گے اسے جو اسے رب مانیں گے اپنی جنت میں ڈالے گا جو اسے رب نہیں مانیں گے اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا اب یہ فتنہ چلتا رہے گا ایک گاؤں کو آئے گا انہیں کانت دجال چالیس دن انہیں رہتا سکتا دنیا میں صرف چالیس دن پوری دنیا پھرے گا انہیں پوری دنیا ایک گاؤں ایک بشٹک ایک ویلیج ایک خریہ نہیں چھوڑے گا سارے گاؤں میں سارے بستیوں میں آئے گا only 40 days میں مکہ مدینے کو نہیں جا سکے گا حرمینہ شریفین کے قریب جائے گا بڑے بڑے پہاڑوں پہ فرشتے لمبی لمبی تلواریں لے کر کھڑے رہیں گے ان کو دیکھتے ہی اپنی گیلی پتلی کر لے گا بھاگ کر آ جائے گا حرمینہ شریفین میں نہیں جا سکے گا اس کے سوا ساری دنیا میں پھرے گا جیسے موصلہ دھار بارش برستے ہوئے تیزی سے گزرتی ہے اتنی تیزی سے جائے گا کانت دجال دنیا میں فتنے پھائلاتے ہوئے کانت دجال دنیا میں آئے گا لوگوں کے سامنے ایک بستی میں آ کر کہے گا کیا ہونا جی تم نہ ہم نہ میرے ماں باپ مر گئے ایک بچہ خبر پو بیٹ کو رول ایک بیٹھ رہا تھا یہ ہمارا امہ کی خبر یہ ہمارا باوہ کی خبر میرے ماں باپ مر گئے ایسا کیا ہونا تجھے میرے ماں باپ کی آدھاری اگر تیرے ماں باپ کو خبر سے نکال کو زندہ کر کو دکھایا تو مجھے اللہ مانتا ہاں ہاں کیوں نہیں جائے گا خبر کو لات مارے گا کہے گا اے خبر والے چل خبر پھٹ جا خبر والے خبر سے نکل جا میرے آرڈر سے مردہ زندہ ہو جا لات مارتے ہی خبر پھٹیں گی دو آدمیاں ایک مرد بانا ایک عورت نکلیں گے کون اس کے ماں باپ خبر سے نکال کو ساری بستی والے اسے رب ماننا شروع کریں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں خبر کو لات تو مارے گا خبر پھٹے گی دو آدمی نکلیں گے زندہ بھی ہوں گے لیکن حقیقت میں اس کے ماں باپ وہ نہیں رہیں گے دو شیطان ہوں گے جو اس کے ماں باپ کے روپ میں اٹھائے جائیں گے اور ان کو وہ زندہ کرے گا ایک بستی میں آئے گا کھانے کے لئے کھانا نہیں اناج نہیں جارت جانوروں کے پیٹ سکو گئی تھنا سکو گئی ان کے تھنوں میں دودھ نہیں پیٹ میں چارا نہیں اچانک بارشیں برسائے گا نبیہ نالے بنائے گا اور جانوروں کے تھن موٹے ہو جائیں گے بغیر جانوروں کو نتھارے کے دودھ تپکنا شروع ہوگا دودھ نکلنا شروع ہوگا جانوروں کے تھنوں سے لوگ دیکھ کر اسے اللہ مان لیں گے جیسے جیسے وہ آگے جائے گا پیچھے وہی خیحسالی کا موسم بن جائے گا نہ ان گائیوں میں دودھ بچے گا نہ وہ کھیتے ہریبر ہی رہیں گی انہیں جب تک وہاں رہتا ہراب 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 جیسے اگیا گیا پھر جیسا موسم تھا وہیسا ایک خیحسالی بن جائیں گے ایک بستی میں آئے گا لوگوں سے کہے گا میں تمہارا اللہ کیسا بھی تو اللہ اگر کسی زندے انسان کو مار کو اسے دوبارہ زندہ کریا تو مجھے یقین کرتی ہیں کیا تمہیں ہو ہو کئی کو یقین نہیں کرتے اللہ کی نبی کہتے ہیں میرے امتی کا ایک نیک انسان کو ایک بچے کو وہ پکڑے گا اور اسے سر سے لے کر دھڑ تک دو حصوں میں چیر دے گا اس کے دائیں حصے کا ٹکڑا اس کے بائیں حصے کا ٹکڑا اس کے دائیں حصے کے ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کر کے دنیا کے مشرق میں اچھال دے گا اس کے بائیں حصے کے ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کر کے اسے مغرب میں اچھال دے گا اب بستی والوں کے سامنے بولے گا تمہارے سامنے ایک بچے کو اچھی ریا اس کے دو ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کریا آدھے ٹکڑے مشرق میں آدھے ٹکڑے مغرب میں اچھا لیا دیکھیں نہیں دیکھیں اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں اوہ بچے چل میرے آرڈر سے تو آ جا وہ سارے ٹکڑے ایک ہو جا اور وہ بچہ تو زندہ ہو جا یہ کہتے ہی وہ بچے کے سارے ٹکڑے آ کر آپس میں مل جائیں گے اور وہ بچہ زندہ ہو جائے گا یہ موجزہ دیکھنے کے بعد کون جی نہیں پیسلتا کون نہیں پیسلتا سارے لوگ کہیں گے توجھ ہمارا اللہ توجھ ہمارا بھگوان توجھ ہمارا دیوتا اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں اگر تم یہ موجزہ دیکھو تو اس کے فتنے میں نہیں پڑنا کیونکہ انہیں کرنے سے پہلے اس کے سارے کرتوتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ اسے یہ پور دیا رہے گا اب جو بچے کو زندہ کریا وہ بچہ بولیں گا اب مجھے پکا یقین ہوا رہے توجھ کانت دجال کا تو کیونکہ اللہ کے نبی کے حدیث میں سنیا تھا تو کسی کو ایسا کر سکتا کہ تو میں سنیا تھا اب تو کریا نا اب تیرے اندر دم رہے تو تیرے اندر دم رہے تو مینجے دوبارہ چھیک ہو دکھا کیونکہ میرے نبی سے میں نے سنا کسی انسان کو ایک بار مارے گا ٹکڑے ٹکڑے کرے گا زندہ تو کرے گا لیکن اسے دوبارہ ہرگز نہیں مار سکے گا تو اصلی اللہ ہے تو اب مینجے چھیک ہو دکھا مینجے مار کو دکھا میں مان تو تجھے اللہ مان کو مینجے مار کو دکھا ہاں انہیں بھر باتان کر رہا ہے رہے توانڈا انہیں دلیلہ پوچھ رہا ہے مینجے سلاو رہے اسے سلا کر گردن پر تلوار لے کٹنا چاہیے گا انہیں اللہ بھی کیا کرتا اس کی گردن کو تامبے کی بنا دالتا وہ بچے کی گردن کو تامبے کی کیا گھسیا تو بھی گھسے جاتا نہیں کیا لگڑیا تو بھی کٹے جاتا نہیں جب کیا کرتا میری عجد جاتی گا تو اٹھاک جہنم میں پٹک لیتا اے اسے مار سکتا نہیں لاکھ دالو رہے اسے جہنم میں اللہ کے نبی کہتے کانت دجال کی جہنم آگ کا دریاء جیسا دکھتا ہوگا لیکن میرے امتیو تم گھبرا نہ مت تم ڈر نہ مت اگر وہ اپنی جہنم میں بھی تم یہ ڈال لے حقیقت میں وہ دکھنے میں آگ جیسی رہے گی آگ کا پانی جیسا رہے گا آگ کی دریاء جیسا رہے گا اگر تم اس میں پڑ بھی جاؤ بسم اللہ بول کر وہ پانی اٹھا کر پینا حقیقت میں تھنڈا میٹھا چشمے کا پانی رہے گا نہ وہ آگ تم نہ جلائے گی نہ وہ تم نہ نخصان پہنچائے گی دکھنے میں کیسا آگ کا دریاء کھنا جو اس کی جہنم میں جائے گا اللہ کی اصلی جنت میں وہ جائے گا جو اس کی جنت میں جائے گا اللہ کی اصلی جہنم میں وہ جائے گا معمولی فتنہ نہیں کانت دجال کا فتنہ اللہ کے نبی کہتے جو لوگ میرے امتی جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے مغرب کا صورت غروب ہونے تک سورہ کحف کی تلاوت کریں یا شروع کی دس آیتیں آخری کی دس آیتوں کی تلاوت کریں اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا دجال کے فتنے سے بچائے گا اور ہمارے نبی اتنے بڑے پیغمبر اتنے بڑے پاورفل آدمی اللہ تعالیٰ کے موجزات ہمارے نبی کے پاس اللہ کے فرشتوں کی مدد ہمارے نبی کے پاس ہمارے نبی بھی کانت دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگتے تھے اللہ مجھے بھی کانت دجال کے فتنے سے بچا اللاغت یہ بات ہماری عبرت کے لئے کافی ہے کائنات کے پیغمبر اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہی ہیں کہ ہمیں اس کا مخابلہ کر سکتی ہیں کیا کہ ہمیں اسے فائٹ کر سکتی ہیں کیا اتحیات میں اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب الخبری و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اللہ مجھے خبر کے عذاب سے بچا مجھے دجال کے فتنے سے بچا ہمارے نبی پناہ مانگ رہی ہیں جی ہمارا کیا ہوں گا اللہ کے نبی کہتے میرا امتی میرا امتی اس کے فتنے میں مردوں سے زیادہ عورتیں جا جا کر پڑیں گے عورتیں اس کے فتنے میں کسرت سے جا کر پڑیں گے ایک امت محمد ہی اپنی ماں کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اپنے محرم رشداروں کو ایک جگہ بٹھا کر اسے رسی سے بان کے وہ رسی پکڑ کے روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے بیٹھے گا اللہ میری ماں کو دجال کے فتنے میں پڑھنے سے بچا لے اللہ میری بیٹی کو یہاں سے بھاگنے میں بچا لے اللہ میری بہن کو دجال کے پاس جانے میں بچا لے اپنی محرم عورتوں کو رسی سے بان کے رسی پکڑ کے اللہ سے دعا کرتے بٹھ جائے گا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث کوئی معمولی فتنہ نہیں دجال کا فتنہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ساری دنیا پریشان رہے گی دجال کے فتنے سے مسلمان پناہ مانگتے رہیں گے اللہ کیا کرنا اللہ کیا کرنا ایسے عالم میں اچانک دمشق کی جامعہ مزید دمشق کی جامعہ مزید کے منارہ شرقیہ پر فجر کی عزان سہری کے وقت فجر کی عزان ہوگی سارے امتی محمدی صفین درست کر رہے ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لئے اگے بڑھ رہے ہوں گے اچانک منارہ شرقیہ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اللہ آسمان سے ان کو نازل کرے گا آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اے لمبا خمیر لمبا جھبا اے لمبے لمبے بال وہ ایسے آئیں گے ایسا گندمی چہرہ یہوں کے کلر کا ان کا خوبصورہ چہرہ اور ان کے لمبے لمبے بالوں سے پانی کے خطرے ٹپک رہے ہوں گے ایسا لگیں گا ابھی ابھی خسل خانے سے خسل کر کے باہر آئے ہیں ان کو دیکھتے ہی سارے مسلمان کہیں گے منہمتہ یا خی تم کون ہوئے میرے بھائی ہم نے آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر 33 ایئرز میں اٹھا لیا 33 سال میں اٹھا لیا آج بھی ان کی عمر 33 سال کو ان کے کاٹے کو اللہ ان کی عمر کے کاٹے کو کھڑا کر دیا آج بھی تیسرے آسمان پر زندہ ہیں اور وہ 33 سال کے نوجوان ہیں انہوں نے زندگی میں شادی نہیں کی اسی لئے عیسائی شادی نہیں کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ستیاں سنیاسپن رہبانیت جائز نہیں کوئی شادی کی استطاعت رکھ کر شادی سے انکار نہیں کر سکتا خیر عیسی علیہ السلام 33 ایئرز کے وہی نوجوان دنیا میں نازل کیا جائیں گے ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے انا عیسی بن مریم میں عیسی بن مریم ہوں انتہ نبی اللہ آپ اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام ہاں میں وہی اللہ کا نبی عیسی علیہ السلام ہوں لیکن اس وقت امت محمدی بنا کر بھیجا گیا فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی لوگ کہیں گے عیسی علیہ السلام اگے بھڑیے امامت کیجئے نہیں اللہ مجھے امام بنانے کے لئے نہیں مختدی بننے کے لئے بھیجا ہے امت محمدی کا کوئی آدمی امامت کرے گا میں پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اختیدہ کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عیسی علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے سب سے پہلے تین کام کریں گے نمبر ایک ساری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے جی ایس ٹی ایس ٹی ایس انکم ٹیکس سارا ہٹا مٹا دیں گے سوروں کو مار دیں گے دنیا سے قتم کر دیں گے عیسیٰی لوگ خنزر کاٹ کے کھاتے ہیں اللہ نے اسے حرام کیا تھا لیکن یہ لوگ کھاتے ہیں ساری دنیا سے خنزر کا خاتمہ کر دیں گے نمبر تین سلیب سلیب کی پلس مارک کی نشانی ان کے چرچان کے اوپر ان کے خبران کے اوپر ان کے گلے کے ہار میں جو پلس مارک کا نشان ہے اس نشان کو توڑ دیں گے ساری دنیا سے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل کیا جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی گرمی سے جتنے یہود جتنے منافقین ہوں گے ان کی سانس کی گرمی جہاں جہاں تک جائے گی منافق ایسے پگلے گا جیسے نمک پانی میں پگلتا ہے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے اسارے مسلمان خوش ہوں گے اور کانت دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا لیکن ترکی کے ائرپورٹ کے پاس ترکی کے ائرپورٹ کے پاس جسے حدیث میں باب اللد کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس دنوں کے بعد باب اللد کے پاس کانت دجال کو اس کے گردن کے کپڑے کے ساتھ پکڑ کر لمبے نیزے کے ساتھ اسے مار کر اس کا ختل کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کانت دجال کا خاتمہ ہو جائے گا جیسے ہی کانت دجال مرینگا ان کے پھچے پھرنے والے چیلے ان کے پلے ان کو انفرم ہوتا ہے اللہ مریا کے تیرے ہمارا رب مریا کے تیرے یہ وہ کیا کیا کی آسمانہ میں زمینہ میں یہ وہ بارشاں وہ اناجہ وہ آٹا روٹیاں پوٹیاں کرتا تھا نا انٹلیک گیا کے تیرے انہیں مریا کے تیرے مرتے ہی بھاگیں گے سب سب بھاگیں گے ادھر ادھر بھاگیں گے اللہ کے ربی کہتے اس وقت جیسے ہی کانت دجال ختم ہوگا سارے دنیا کے یہود نصارہ جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے بھاگیں گے اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسی طاقت دے گا ہر مسلمان یہودی کو پکڑ کر ختل کرے گا ہر ایک پکڑ کر اب انہوں بھاگنے والے پہاڑاں کے پیچے پھتریاں کے پیچے گھران کے پیچے ادھر ادھر بھاگیں گے چھپیں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں خیامت کے اس وقت ہر درخت بات کرے گا ہر پتھر بات کرے گا ہر دیوار بات کرے گا کیا کہے گا یا عبداللہ تعال ہنک اے اللہ کے بندے ادھر آ فَقْلِ فِي حَازَ الْيَهُودَ فَاخْتُلُهُ فَاقَذُوا فَاخْتُلُهُ پکڑ اسے میرے پیچھے ایک یہودی چھپکے بیٹھا ہے اسے پکڑ اور اسے ختل کر مولی گاجروں کے طرح اس وقت سارے دنیا سے یہودیوں نصرانیوں کا خاتمہ کیا جائے ایک بھی یہودی نہیں بچے گا ایک بھی نصرانی نہیں بچے گا ایک بھی اسلام کا دشمن نہیں بچے گا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا برگت کا درخت بات نہیں کرے گا برگت کے درخت کے علاوہ دنیا کے سارے درخت بات کریں گے اسی لئے یہودی حد سے زیادہ برگت کے درخت لگا رہی انکام ملے وہاں کئی قطو اس کے پیچے چھپلے کھڑیں گے انہوں کان چھپے تو بھی ساری دنیا سے اسلامی دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا اب کیا آسمان سے مینا برسے گا بارش برسے گا ایسی فصلے ہو گئیں گی اللہ سارے مسلمانوں کو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا ساری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی ایک بھی کافر نہیں رہے گا ایک بھی اسلام کا دشمن نہیں رہے گا پوری دنیا کے چھپے چھپے میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہوں گے ساری دنیا میں اسلامی حکومت آ جائے گی عیسی علیہ السلام سات سال زندہ رہیں گے ان سات سالوں میں شادی کریں گے ان کی بیوی ان کے بچے ہوں گے اب اللہ جو مینا برسائے گا ایسی دولت ایسی دولت مسلمانوں کو اتنی دولت اللہ دے دالتا سال بیٹھتے ہی اب وہ دولت کی زکاة نکال کو گلی گلی گاؤں گاؤں بستی بستی نگری نگری ڈگری ڈگری بھیکاریاں بھٹکیں سرگاں بھٹکیں گے مسلمانہ میری زکاة کون تو لیتا کیا کی کان تو غریب ملتا کیا کی کوچی تو جھوپڑی دکھتی کیا کی پوری دنیا تلاش ہے تو بھی ایک بھی زکاة لینے والا نہیں ملیں گا آج اللہ کا شکریہ آدھا کرو یوپی سے بحار سے بنگال سے جھارکن سے تمہاری زکاة لینے معصوم پڑے بچوں کو پڑھانے والے اساتیزہ تمہارے مسجد کے دروازے تک آ کر زکاة لے جاری تمہیں ان کو زکاة دینے میں کنجو سی اختیار کر رہے ہیں محمدیہ بیت المال کے لیے دیو دیو تمہارے ڈاؤن گیرہ مسجد کے محمدیہ بیت المال کے لیے دیو نہیں دیرے وہ زمان آئیں گا جب زکاة لے کر دینا چاہے گا اللہ کی خسم ساری دنیا میں زکاة لینے والا کوئی نہیں بچے گا اتنی دولت اللہ دے دے گا جو بارش اللہ برسائے گا انار اتہ بڑا انار وہ انار کھاکو اس کے چھٹے میں چالیس لوگاں آرام سے سوچیں گے بچھانا وڑھ لے کو انار کے چھپے میں ایک گائے کا دودھ چالیس خبیلے والوں کے لیے برابر بنے گا بچے سام سے کھیلیں گے سام بچوں کو کچھ نہیں کریں گے ایک ندی پر شیر بکری ساتھ میں پانی پییں گے اب تمہیں مینجے سوال کریں گے شیر بکری کو نہیں کھایا تو کیا چارہ کھا تھا کیا مول صاحب وہ کیا اللہ کھلاتا کی اللہ کو معلوم شیر بکری ایک ساتھ اس وقت ندی پر پانی پییں گے امن سکون شانتی شانتی کا موسم ساری دنیا میں امن سوین ایئرز عیسی علیہ السلام ہم رہیں گے اب ایسے عالم میں اچانک سارے مسلمانہ اب اللہ کی عبادت کرتے کرتے نیمتان کھاتے کھاتے چربی چڑھیں گی مسلمانہ کو حلو نافرمانی کے کامہ شروع کرتے زیادہ پیڑ بھرک کو کھائے تو خالی اوپر سے ڈکارہ نہیں آتے وار فل کھائے تو ذرا جلابوں بھی لگتی ایسے بیداد کے کامہ شروع کریں گے شرک کے کامہ شروع کریں گے اللہ ان کو سزا دے نے یاجوج ماجوج کو نکالیں گا تھر نمبر پر یاجوج ماجوج دنیا سے نکلیں گے ایک کونے سے آج بھی یاجوج ماجوج ہے آج بھی ہے وہ کہاں ہے تمہیں بولیں گے مولی صاحب ڈسکوری چینل والے ہسٹریکل چینل والے نیشنل جغرافک چینل والے دنیا کے چپے چپے کونے کونے ہر جزیرہ ہر سمندر سمندر کے اندر اندر سے باہر سواب تلاش لیے کیمرے لے کو انہوں کان تو بھی ہی مولی صاحب انہوں جہاں بھی ہی اللہ ہماری آنکھوں سے اوجھل بنا کے رکھا کوئی آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا جسے اللہ چھپانا چاہتا جب اللہ ان کو لانا چاہتا اسی دنیا سے لے کر آتا ذلخرنین جب دعوت کا کام کرنے ایک وادی میں پہنچے سورہ کحف میں سولہ ہوں پارے میں اس کا ذکر ہے ان خبیلے والوں نے کہا خالو یا ذلخرنین اِنَّا یعجوج و معجوج و مفسدون فی العرض فَحَلَّ جَلُّ لَكَ خَرْجَ اے ذلخرنین یہاں یعجوج و معجوج رہتے ہمارا جینہ حرام کرکو رکھی اگر تمہیں ان سے بچا لیے ہمیں تمہاری دعوت خبول کریں گے ایتونی زبر الحدید تم میرے پاس لوہے کی تختیہ لاؤ بڑے لوہے کی تختیہ یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ کے بیچ میں رکھو سیسا پگلا کو ڈال کو ایک بڑی دیوار خائم کر دالے ذلخرنین انہوں اس کے پیچھے خید ہو گئے سد ذلخرنین اسے عربی میں سد دیوار کو بولتی سد ذلخرنین کے پیچھے خید ہے اب وہ کہاں ہے دیوال انہوں کہاں خید ہیں وہ اللہ کچھ معلوم ہم نہ نہیں معلوم اللہ کے نبی بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں بخاری مسلم کی روایت میں کہتے ہیں روزانہ یا جو جو ماجوج اس دیوار کو چاٹتے رہتے صبح سے شام تک ان کی زبان پر ایسا ایسیڈ پور دیا اللہ انہوں جس چیز کو چاٹتے ہیں پگل جاتی وہ چیز جس چیز کو چاٹتے ہیں پگل جاتی صبح سے شام تک دیوار چاٹیں گے وہ دیوار گھڑتے گھڑتے یتہ سراخ تیار ہو جائے گا نبی اپنی شہادت کی انگلی اور اپنے انگوٹے کو ایسا ملا کر بتائیں یتہ سراخ شام تک رڑی کر لیتی جھانکو دیکھتے ہیں دنیا کو آہ دنیا دکری رہے صبح آئیں گے رہے صبح آئیں گے رہے صبح آئیں گے یہ چھوٹے ہول کو چاٹ کو بڑھا کر کو مینڈو کا پودکے سکھا پودک پودک کو اندر جا کو دنیا میں فتنے پھائلیں گے چلو رجا کو سوچیں گے صبح سے چاٹ 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 کو تھگ گئی چلو جا کو سوچیں گے انشاءاللہ نہیں بولیں گے دوسری دنہ کو دیکھیں تو کھٹی کی وٹی موٹی دیوال کیسی کی وہی سچ رہتی انہوں بسر گئے رہے تھیں کل ہمیں چاٹ کو یتہ رڑی کر رہے تھے نہ بسر گئے رہے تھیں پھر صبح سے چاٹ لیں ایک کھڑتی شام تک یتہ سراخ رڑی کریں گے پھر جھانکو دنیا کو دیکھیں گے پھر کہیں گے کل آ کر ہم چاٹ کر اس ہول کو بڑھا کر کے دنیا میں جائیں گے لیکن انشاءاللہ نہیں بولیں گے خیامت کے خریب جب اللہ ان کو لانا چاہتا اس وقت ان کے سردار کو یاد دلاتا انشاءاللہ اس وقت بولتا سردار انشاءاللہ کل ہمیں آ کو چاٹ کو اسے بڑھا کریں گے جاک سوک و صبح آیا تو کھٹی کا وٹا چھرتا ہول اب چاٹتے ہی ہول بڑھا ہوتا پھدک پھدک کو آ جاتی ہیں دنیا میں ہم نہ بڑی بیماری انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں میں پک کے کنجوسا بھئی پیسے اب بجھا کو لے لے کہا تم گھر سے یہاں کھڑو تمہیں انشاءاللہ لا تم بولو جی کیا گھنڈ رہا چاہتا ہے اب بجھ لے تم بھئی ذرا ہیلپ ہونا تھا تمہیں دو دن میں تم نہ میں کرتوں گا تو کرتوں تم کرتا کہنے کا یقین ہے انشاءاللہ بول بھئی انشاءاللہ نہیں بولتے ایک ادمی بیل لے کو جا رہا تھا بازار میں بیل بیچنے کو آستے ایک مولی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام علیکم صاحب کان جاری حضرت میں بیل بیچنے کو آسے جاروں مول صاحب بیل بیچ کو آتوں انشاءاللہ بول بھا میں جی کیا بھی بولو نوکو تمہیں میرے مائنڈ میں حساب ہے یہ بیل میں لگ گیا تو میں اتا بولنا دس ہزار بول تو میں انہیں کیا ہے آٹھ ہزار کو پوچھتا بیر میں نو ہزار کاتوں بیر انہیں ساڑھے ساتھ ہزار پوچھتا بیجے میں ہے تو میں انشاءاللہ پنشاللہ بول کو میں جی کیا بھی ڈسٹب کرو نوکو میں کیا بھی بولتا نہیں کیا ہونے اچھی بات لے با جا با بھیجے گیا بیل بیشنے کو آسے کھڑیا 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 دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا اچانک بیل کیا ہے بکیا پیسے آئے پورے پاکٹ مارلے کو کون کی چوری کر لے چھوڑیا بیل بھی گیا پیسے بھی گیا مو اتار لے کوچھ رسٹے کارا مولی صاحب ہاں چھڑی سلام علیکم با علیکم سلام مولی صاحب کیا بات تیرا بیل اس دکھ رہا نہیں با پیچے کیا بولنا مول صاحب یہاں سے میں انشاءاللہ گیا نا انشاءاللہ مارکیٹ میں گھوزیا انشاءاللہ جیسے ہی مارکیٹ میں میرے سامنے گراک آیا انشاءاللہ انہیں بولی بولیا میں انشاءاللہ چکایا انشاءاللہ ہیوں دیا انشاءاللہ پیسے لے رکھ لیا انشاءاللہ میرے پیسے کون کی مارلے کوئی انہ لیلہ کر دا لیا مول صاحب انہیں بولے آرے بے خوف مو کھولیا تو انشاءاللہ کرانا رہے یتہ انشاءاللہ کئی بول رہا وہ جاتے شٹمپو ایک بار نئی بولیا وہ ایسو فجی تھی اسی لئے اپسے ڈھان لے چھوڑیوں مو کھولے تب سے انشاءاللہ بھئی جہاں بولنا وہاں بولنا نہیں بولنے جگہ نہیں بولنا لیکن انشاءاللہ بولے تو آج کل کے ہمارے نوجوانہ کیا بولتی معلوم نو گیارنٹی انہیں انشاءاللہ دے تم بول رہا بھئی اللہ چاہے تو کٹے مطلب اللہ نے نہیں چاہے نہیں جاتا کیا میرے پیسے تو ایسا بولتے ہیں اللہ اکبر انشاءاللہ پہ بھروسہ کرو انشاءاللہ آپ کو خائم رہو اب آئیے کانت دجال دنیا میں آ جائیں گے کانت دجال جیسے ہی دنیا میں آئے میرے بھائیو دنیا کا کوئی توپ دنیا کا کوئی میزائل دنیا کا کوئی بم دنیا کا کوئی بڑی سے بڑی حکومت کانت یاجوج ماجوج کا مخابلہ نہیں کر سکتی یاد رکھو یاجوج ماجوج بہر فرات بہت بڑا سمندر اس سمندر کے کنارے سے آئے تو پورا سمندر کا پانی پیلے کو نکل جاتی یہ تو بڑا کھڑا پڑتا ہوں لوگ آ کر دیکھتی ہیں پانی کب تو بھی کھڑیا تھا نہیں کھڑیا تھا پورا پانی پیلیں گے سمندر کا کہتے رہتی انہوں only two feet only two feet کے گڑے 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 ان کا سردار سب سے لمبا انہیں تین feet کا باقی کے پورے دو feet کے ساری دنیا کے لوگوں سے اب اب انہوں کون انہوں سوال آپ کریں گے مجھے مل صاحب انہوں کون مل صاحب انہوں انسانہ کیا جنہ تاں کیا شیطانہ کون انہوں انسانہ بخاری مسلم کے حدیث میں اللہ کے نبی کہتے انہوں علیہ السلام کے تین بیٹے ہم سام یافس یافس کی اولاد میں سے ہوں گے یاجوج ماجوج سب یافس کی اولاد میں سے ہوں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں خیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم کو کہیں گا ہے آدم چلوٹ اللہ میں حاضر ہوں اللہ تیرے نسل میں تیری ضروریت میں جنتیوں کو الگ نکال جہنمیوں کو الگ نکال اللہ جنت کو کہتے نکالنا جہنمیوں کو کہتے نکالنا اللہ بولیں گا ایک ہزار کا گروہ نکال ہر ہزار میں سے نو سو نوہ پرنو اٹھا کر جہنم میں ڈالوں گا کسی ایک قدمی کو اٹھا کر جنت میں ڈالوں گا جب اللہ تعالیٰ یہ آواز میدان محشر میں بلند کریں گا اللہ کے نبی کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے کو سینے سے نیچے پٹک دیں گی حمل والی عورتوں کے حمل وضا ہو جائیں گے بچے مارے حیبت کے بوڑے ہو جائیں گے بوکھلا جائیں گے سارے بوکھلا جائیں گے یہ یہ اعلان جب صحابہ نے سنا 999 جہنم میں جائیں گے 1000 میں only 1% جنت میں جائے گا صحابہ چدرہ صرف ورڑے کو چیخ مارکو رونا شروع کر دالے ہے اللہ کے نبی ہم کہاں جائیں گے ہمارا کیا ہوں گا ہرزار میں یک جنت میں اور بھی 999 جہنم میں ہم کہاں جائیں گے ہمارے کیا ہوں گا چیخ مارکو رونا کرے صحابہ اللہ کی نبی تسلی دیکھو بولے ڈرو نکو 990 پر نو یاجوج ماجوج میں سے اٹھا کو اللہ جہنم میں پٹکیں گا تم میں سے کسی ایک کو لے کر اللہ جنت میں ڈالیں گا اس حدیث کا مطلب کیا ہمیں آج انسانہ آدم سے لے کر خیامت تک آنے والے انسانہ جتے تعداد میں ہیں ہماری یہ ساری تعداد ایک طرف ہماری تعداد سے یاجوج ماجوج 999 پرشنٹ زیادہ رہیں گے وہ لوگ آدم سے لے کر خیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں یاجوج ماجوج ایک سیڈ ہم ایک سیڈ ہمارے مقابلے میں وہ لوگ 999 پرشنٹ زیادہ رہیں گے خیر بعض محدثین اس کی یہ بھی اسطلاح بیان کیے ہیں واللہ عالم بھی سواب غرض اب یاجوج ماجوج کے فتنے سارے مسلمانہ دوڑیں گے بھاگیں گے کون بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے غاروں میں چھپ جائیں گے اب ساری دنیا والوں کو ہٹا مٹا دیں گے مار دیں گے سردار بولتا چینہ کو گیا تھا کہہ رہے تو آفریقہ کو گیا تھا انڈیا کو گیا پاکستان کو گیا آشٹیلیا کو گیا سردار پوری وائڈ کے کنٹری کو پھر لے کون بھی انسانہ نہیں ہے وہاں سب کو مار دالے ہمیں اچھا اب زمین والوں کو مٹا دالے نا آسمان میں بھی کون کی ہے کہتے فرشتے ہے کہتے اللہ ہے کہتے چلو اب آسمان والوں سے فائٹ کریں گے یہتے رہتی اللہ سے فرشتوں سے مخابلہ کرنے کی بات کرتی بخاری مسلم میں لکھو ہے بات اب کریں گے کیا چھوٹے کمانہ بناتی تیرہ بناتی سارے تیار ہو کو کھڑتی سردار بولتا آسمان میں تیرہ چھوڑنا سارے چھوٹے کمانہ چھوٹے چھوٹے تیرہ بنا لے سوب آسمان کی طرف تیرہ کھڑتی سردار بولتا سارے آسمان میں تیرہ مارتی اللہ بھی دیکھو کئی سی خدرت چلتا ان کے ساتھ جب ان کے تیرہ آسمان میں جائیں اللہ چند لمحوں کے لئے ان کے تیروں کو آسمان میں غائب کر دیں گا کئی دیر کے بعد کئی لمحوں کے بعد ان کے تیروں کو ان کے خدموں میں آسمان سے جب واپس اللہ گریں گا تو ان تیروں کے نوکوں پر خون لگا رہیں گا اب کس کا خون اللہ کو معلوم برحل خون لگا رہیں گا ہمیں جو تیر چلائے تھے میرے تیر سے ایک فرشتہ مر گیا میرے تیر سے مطلب کیا ہمیں دنیا والے انکو بھی مٹا دالے آسمان والے انکو بھی مٹا دالے اب ہماری حکومت مسلمان عیسی علیہ السلام کو بولتی عیسی علیہ السلام ابھی زندہ ہے غار میں چھپکو بیٹھی مسلمان کہیں گے عیسی علیہ السلام یاجوج ماجوج کا مخابلہ ہم نہیں کر رہے ساری دنیا میں جینا حرام کر دالی اللہ سے دعا کرو اللہ یہ گڑے گڑے نالا خان کو دنیا سے ہٹا مٹا لے عیسی علیہ السلام دعا کریں گے اللہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دے اللہ نہیں جیسک رہے اللہ تیری عبادت نہیں کر سکرے اللہ اللہ تعالی یاجوج ماجوج کے گردنوں میں سیدھے طرف گردنوں میں پھوڑا پیدا کرتا وہ پھوڑا بڑا ہوتے 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 بڑا کو پٹ بڑبوری باس نیت تھی انہوں جیسے ہی مریں گے پھوڑے لے کو اسی غلیظ باس اب سانس لینا بھی مشکل ہو جائیں گا مسلمان مولیں گے عیسی علیہ السلام پہلے تو سانس آکسیجن تو ملتی تھی اب کاربن آکسیجن میں پورا پوائزن ہو گیا سانس لینے نہیں ہو اب کیا کرنا یہ مردیاں کے اوپر زمین کا ایک بالش حصہ بھی یاجوج ماجوج کے لاشوں سے خالی نہیں رہے گا ساری زمین یاجوج ماجوج کے لاشوں سے بھر جائے گی حصہ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ پرندوں کو بھیجے گا ایسے بڑے بڑے پرندے جن پرندوں کے گردن اوٹ کے گردن کے لمبے لمبے گردن والے پرندے آئیں گے اور وہ پرندے اپنے چونچ میں اپنے پیر کے پنجوں میں یاجوج ماجوج کے لاشوں کو اٹھائیں گے دنیا کے کس کونے میں ان کے لاشوں کو ٹھک آنے پر لگائیں گے اللہ کے سیوہ کوئی نہیں جانتا ساری دنیا صاف ہو جائے گی لاشوں سے پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ مینہ برسائے گا بارشیں برسائے گا ساری دنیا دھو کر صاف ہو جائے گی اب یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوا دجال عیسی یاجوج ماجوج دس نشانیوں میں خالی تین نشانیاں بیان کریا میرا ٹائم اور فل ہو گیا ابھی سات نشانیاں باقی ہے خیامت کے حوال کی باقی ہے جہنم کا عذاب باقی ہے اللہ چاہے تو انشاءاللہ نیکش تاخرات میں ہاتھ رہت ہوں کہاں بھی جاتا نہیں تو میں جاؤ گا تو بھی جاتا نہیں ہاتھ رہت ہوں انشاءاللہ وانتیسویں تاخرات میں یہ سات نشانیاں جو ہے یہ تیہ لمبے لمبے تفصیل کے ساتھ نہیں مختصر مختصر یہ سات علامتیں میں بیان کروں گا خیامت کے حوال کی جہنم کا عذاب بھی انشاءاللہ میرے وقت کے اندر میں بیان کروں گا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماؤ اے اللہ دنیا میں ایسے فتنے آنے سے پہلے ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ ہم کو پورے مہینے کے ہم روزے رکھتے آ رہے ہیں تراوی پڑھتے آ رہے ہیں زکاة دیتے آ رہے ہیں ہمارے زکاة ہماری روزے ہمارے نماز ہمارے تراویوں کو اخلاص و للہیت سے جو ہم نے کیا ہے اسے شرف قبولیت عطا فرماؤ ریاکاری یا دکھاوے کے لئے اگر ہم نے کیا ہے تو ہمیں معاف کر کے ہمارے وہ عمل کو شرف قبولیت بخش دے اے اللہ ہم کو ہر کام تجھے خوش کرنے کے لئے کرنے کی توفیق اتا فرماؤ